نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں اسلام قبول کرنے کے لیے لوگ جوک در جوک حاضر ہوا کرتے تھے ایک دن یمنی بادشاہوں کی اولاد سے حضرت سیدنا وائل بن حجر رضی اللہ تعالیٰ وفد کی صورت میں سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں قبول اسلام کے لیے حاضر ہوئے تو صحابہ اکرام علیہ مردوان نے بتایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تین دن پہلے ہی تمہارے آنے کی بشارت ارشاد فرما دی تھی سرکار علیہ السلام نے ان پر بے حد شفقت فرمائی ان کے لیے اپنی چادر بچھائی انہیں اپنے قریب بٹھایا ممبر اقدس پر ان کے لیے تعریفی کلمات ارشاد فرمائے برکت کی دعا دی اور ان کے قیام کے لیے مکان کی نشاندہی کا کام ایک قریشی نوجوان کے سبت کیا اتفاق سے یہ نوجوان بھی سردار مکہ کا فرزن تھا لیکن سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صحبت سے فیضیاب ہونے کی برکت سے اخلاق و آداب سیکھے اس نے اور اس کے مزاج میں سردارانہ کوئی تکبر یا غرور والی بات نہ دی تو سرکار علیہ السلام نے جب حکم دیا تو وہ نوجوان وائل بن حجر کو لے کر چل پڑا سیدنا وائل بن حجر رضی اللہ تعالیٰ نو یہ اونٹنی پر سوار تھے جبکہ وہ قریشی نوجوان پیدل ساتھ سا چل رہا تھا گرمی بڑی شدید تھی کچھ دیر پیدل چلنے کے بعد اس قریشی نوجوان نے وائل بن حجر سے کہا کہ گرمی بہت شدید ہے اب تو میرے پاؤں اندر سے بھی جلنے لگے ہیں آپ مجھے اپنے پیچھے سوار کر لیجئے تو سیدنا وائل بن حجر رضی اللہ تعالیٰ نے صاف انکار کر دیا تو اس نوجوان نے کہا کہ اچھا چلے اپنے کچھ جوتے مجھے دے دیجئے پہننے کے لیے تاکہ میں گرمی سے بچ سکوں تو سیدنا وائل بن حجر نے کہا کہ تم ان لوگوں میں سے نہیں ہو جو بادشاہوں کا لباس پہن سکے تمہارے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ میری اونٹنی کے سائے میں چلتے رو یہ سن کر اس نوجوان نے کوئی ردعمل نہ کیا اور بڑے تحمل کے ساتھ ساتھ چلتا رہا وقت گزرتا گیا ایک دن وہ آیا کہ وہ قریشی نوجوان پورے ملک شام کا گورنر بن گیا ایک بار سیدنا وائل بن حجر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی قریشی جوان کے پاس ہے جو اب گورنر ہو چکا تھا اب وہ نوجوان بہت ہی اعترام سے پیش آیا اور ماضی کا بدلہ لینے کے بجائے وائل بن حجر کو اپنے تخت پر بٹھایا اور فرمایا کہ اے وائل میرا تخت بہتر ہے یا اونٹنی کا کوہان وائل بن حجر نے کہا کہ اے امیر المومنین میں اس وقت نیا نیا مسلمان ہوا تھا اور جاہلیت کا رواج تھا وہی میں نے کیا اب اللہ عزوجل نے ہمیں اسلام سے سرفراز فرمایا اور آپ نے جو کیا وہ اسلام کا طریقہ ہے تو سیدہ وائل بن حجر رضی اللہ تعالیٰ عنہ قریشی نوجوان کے رویے سے اس قدر متاثر ہوئے کہ آپ نے فرمایا کہ کاش میں نے انہیں اپنے آگے سوار کر لیا ہوتا تو میٹھے میٹھے اسلامی بھائیو مدنی چینل کے ناظرین آپ جانتے ہیں کہ تکلیف برداشت کرنے کے باوجود حسن سلوک سے پیش آنے والا یہ برد بار نوجوان قریشی نوجوان کون تھے یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جلیل القدر صحابی کاتب وحی حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ موسیقی